ادھا بھاظرین نمسکار گھر بکنا تیہ ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جو میں اپنی ممہ کے پیٹ میں تھا پیگننجی کے ٹائم کی بات ہے پیسے نہیں تھے علاج کے گھر بکنا تیہ ہوا تھا بڑی مصیبتیں جہلی انہوں نے تب کہیں جا ان کے گھر میں ہوا تھا اپنے سریر سے لہو تک نکالا میری مانے بڑی بڑی بلا سے لڑکر مجھے پالا میری مانے اپنے سریر سے لہو تک نکالا میری مانے بڑی بڑی بلا سے لڑکر مجھے پالا میری ماں نے دنیا کی نظروں میں وہ بری بن گئی پھر بھی مجھے اچھی نظر میں ڈالا میری ماں نے پھر بھی بیت سکریہ پھر بھی مجھے اچھی نظر میں ڈالا میری ماں نے اب میری ماں بھی خوص رہنے لگی تھی میرا بیٹا ہی میری جان یہی کہنے لگی تھی اب میری ماں بھی خوص رہنے لگی تھی میرا بیٹا ہی میری جان یہی کہنے لگی تھی بڑا ہو کر میرے بڑاپے کا سہارا بنے گا وہ کچھ ادورے سپنوں میں بہنے لگی تھی میں بھی ہیرے کی خان کہا کرتا تھا میں بھی اپنی ماں کو جان کہا کرتا تھا میں بھی ہیرے کی خان کہا کرتا تھا میں بھی اپنی ماں کو جان کہا کرتا تھا وقت ہی تو ہے بدل جائے گا ایک دن مت ہو اتنی پریسان کہا کرتا تھا وقت ہی تو ہے بدل جائے گا ایک دن مت ہو اتنی پریسان کہا کرتا تھا سب کا ہستا ہوا چہرہ ایک پل میں ڈر گیا کرج کے دہست میں جب میرا باپ مر گیا سب کا ہستا ہوا چہرہ ایک پل میں ڈر گیا کرج کے دہست میں جب میرا باپ مر گیا پھر سے میری ماں دکھ دیکھنے لگی تھی اب باپ والی ریڈی پہ چپلے بیکنے لگی تھی کب ہوگا بڑا میرا بیٹا میں کب آرام کروں گی پھر سے کچھ آس وہ مجھ پہ ٹیکنے لگی تھی پھر اسے کچھ آس وہ مجھ پہ ٹھیکنے لگی تھی ہر کسی کی نظروں میں تارہ بنے گا میرا بچہ کبھی نہ آوارہ بنے گا ہر کسی کی نظروں میں تارہ بنے گا میرا بچہ کبھی نہ آوارہ بنے گا مجھے اپنے گلے لگا کہا کرتی تھی ماں میرا لال ایک دن بہت بڑا ستارہ بنے گا میرا لال ایک دن بہت بڑا ستارہ بنے گا وقت چلتا گیا میں بھی بڑا ہو گیا میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا وقت چلتا گیا میں بھی بڑا ہو گیا میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا میں بھی اب سہر آنے جانے لگا تھا میں بھی اب ماں کے لیے کمانے لگا تھا میری ماں اب دوبارہ خوش رہنے لگی تھی ایک بہو لیا بیٹا اب یہی کہنے لگی تھی میرے بھی پوتے ہوں گے میں بھی کھلایا کروں گی اب کچھ ایسے سپنوں میں بہنے لگی تھی اب کچھ ایسے سپنوں میں بہنے لگی تھی میری آنکھیں بھی لڑکیوں کی طرف جانے لگی تھی مجھے بھی ایک لڑکی پسند آنے لگی تھی میری آنکھیں بھی لڑکیوں کی طرف جانے لگی تھی مجھے بھی ایک لڑکی پسند آنے لگی تھی کم ہی وقت میں اسک اتنا بڑھ گیا اب وہ میرے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی تھی اب وہ میرے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی تھی میں بھی اب اسے پانے لگا تھا بھائی میں بھی اب اسے پانے لگا تھا خود سے زیادہ اب اسے چاہنے لگا تھا اس میں کچھ اس قدر اندھا ہو گیا تھا میں اب ماں کی جگہ اسے جان بتانے لگا تھا اب ماں کی جگہ اسے جان بتانے لگا تھا میری ہونے والی بربادی میں خود سر لے آیا اس لڑکی کو ایک دن میں اپنے گھر لے آیا میری ہونے والی بربادی میں خود سر لے آیا اس لڑکی کو ایک دن میں اپنے گھر لے آیا میرے گھر کی طرف قدم بڑھا لیا اس نے میری ماں کو دیکھتے ہی مہو چڑھا لیا اس نے اداسی کے منظر میں وہ رہنے لگی چپکے سے وہ میرے کان میں کہنے لگی میں مانتی ہوں اس بات سے تیری ماں خفا رہے گی مگر یہ بھی تو سوچ بھلا کتنی دفعہ رہے گی ساف ساف سبدوں میں کہنا چاہتی ہوں یا اس گھر میں میں رہوں گی یا پھر تیری ماں رہے گی یا اس گھر میں میں رہوں گی یا پھر تیری ماں رہے گی اس سے زیادہ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی میں تیری ماں کے ساتھ رہ نہیں سکتی اس سے زیادہ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی میں تیری ماں کے ساتھ رہ نہیں سکتی دوستو آگے سنیے گا کہ میں تیری ماں کے ساتھ رہ نہیں سکتی اس کو اس سے کچھ زیادہ کر لیا اب ماں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اس کو اس سے کچھ زیادہ کر لیا اب ماں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا میں رہوں گا ساتھ تیرے میرے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسا اس لڑکی سے میں نے وعدہ کر لیا ایسا سن وہ لڑکی خوش ہونے لگی کچھ خواب ادوروں میں وہ کھونے لگی اب اس گھر میں تو نہیں یہ رہے گی ماں اب اس گھر میں تو نہیں یہ رہے گی ماں یہ سنتے ہی میری ماں خوشی سے رونے لگی یہ سنتے ہی میری ماں خوشی سے رونے لگی میری ماں میری بات سن کر خوش ہو گئی گھر بسے گا میرے بیٹے کا ان خیالوں میں کھو گئی خسی خسی میں اس کے ساتھ کھانا کھا آیا خسی خسی میں اس کے ساتھ کھانا کھا آیا خسی خسی میری ماں آج پھر بھوکی سو گئی یہاں رہے گی یا پھر وہاں رہے گی وہاں بھی نہ رہی تو بھلا کہاں رہے گی ورد آسرم بھی نہیں گاؤں میں ایک بھی میں سوچا کرتا تھا میری ماں کہاں رہے گی یہ بڑیا مجھے بعد میں ستانے نہ لگے میں نے گھر سے اسے نکال دیا کہیں بتانے نہ لگے یہ بڑھیا مجھے بعد میں ستانے نہ لگے میں نے گھر سے اسے نکال دیا کہیں بتانے نہ لگے مجھے پالنے کی خاتر چپل بیکی تھی اس نے کہیں یہ مجھ پہ احسان جتانے نہ لگے جندگی سے اس کا قصہ ختم کرنے کی سوچ لی جندگی سے اس کا قصہ ختم کرنے کی سوچ لی جندگی سے اس کا حصہ ختم کرنے کی سوچ لی انسانیت کی ساری حدیں گزار دی پھر ایک دن میں نے اپنی ماں مار دی انسانیت کی ساری حدیں گزار دی پھر ایک دن میں نے اپنی ماں مار دی اور یہ میری فیوریٹ لائن ہے پھر ایک دن میں نے اپنی ماں مار دی یہ سام بھی دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی وہاں اس لڑکی کا ہاتھ تھا میری طرف یہاں میری ماں کی چیتہ جل رہی تھی یہاں میری ماں کی چیتہ جل رہی تھی چلو اب جلدی سے شادی کرتے ہیں بچی زندگی ساتھ میں بسر عادی کرتے ہیں میرا مقصد اب اسے پانا رہ گیا تھا میرا مقصد صرف اسے چاہنا رہ گیا تھا تو اور میں ہم ہونے والے ہیں میرا مقصد اب اسے بتانا رہ گیا تھا یہ سام اب دوبارہ سے ڈلنے لگی تھی اس کے ذہن میں میری قدر کھلنے لگی تھی کل تک جو میرا سب کچھ ہوا کرتی تھی آج وہ بھی مجھ سے دور چلنے لگی تھی پھر سے اداس وہ رہنے لگی میرے پوچھنے پر وہ چلا کر کہنے لگی تو بھلا ہی کس درد کی دوا ہوگا یہ خدا بھی جا تجھ سے خفا ہوگا میں تیری نہیں ہو سکتی مجھے بھول جا تُو دکس جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا تیرے دیے ہوئے دکھ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے اب تو اور میں کبھی بھی ہم نہیں ہو سکتے یہ سن کر میں ایک دم ڈرسا گیا یوں سمجھو میں جیتے جی مرسا گیا یہ باتیں بات ہی بات میں بڑھنے لگی وہ لڑکی اب میرے سر چڑھنے لگی باتوں ہی باتوں میں بات آنے لگی لوگوں کی بیڑ بھی جھنڈ کے ساتھ آنے لگی دو دن ہو چکے تھے ماں سے بات کیے بنا اب مجھے ماں کی یاد ستانے لگی اب مجھے ماں کی یاد ستانے لگی بتائے وہ پل تیرے بین یاد آنے لگے اب مجھے میرے بچپن کے دن یاد آنے لگے میرے کیے کا دکھ مجھے ہونے لگا تھا میں بھی اب جور جور سے رونے لگا تھا میں بھی اب جور جور سے رونے لگا تھا پھر تو وہ لڑکی نئے نئے بہانے لے آئی اپنے ساتھ وہ دو چار شانے لے آئی دن بھی نہیں چھپا اور رات بھی نہیں ہوئی پولیس والوں کی جیپ مجھے تھانے لے آئی جو کیا اس لڑکی کے ساتھ سب بھولنے کو کہا گیا اب مجھے میرا گناہ قبولنے کو کہا گیا جو کیا اس لڑکی کے ساتھ سب بھولنے کو کہا گیا اب مجھے میرا گناہ قبولنے کو کہا گیا کسی اور کی نہیں اپنی ہمہ ماری ہے تو نے اب مجھے فانسی پر جھولنے کو کہا گیا موت اب میرے پاس آگئی تھی یہاں تک میری سانس آگئی تھی پھر مجھے فانسی کا فندہ پہنایا گیا ماں نہیں انسانیت کو مارا ہے یہ بتایا گیا پھر وقت میرے لٹکنے کا ہو گیا پھر میں بھی صدا کے لیے سو گیا پھر یہ کہانی ہی اور کسی کی یاد ہو گئی کچھ اس طرح میری اسٹی زندگی برباد ہو گئی